بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ترجمت الباب دیکھئے ذکر اشد ناس عذابا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کنہیں ہوگا قطیبہ کے حوالے سے ہے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت مقرام علی سہوہ لی فیہ تصاویر فنزعہو وقال اشد ناس عذابا یوم القیامتی الذین يضعہون بخلق اللہ تعالی یعنی المصورون حضور کی مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویر کھیچتے ہیں تصویر بناتے ہیں اور اس طرح کر کے وہ خدا پاک کی صفت خلق میں اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو الَّذین يضعہون بخلق اللہ یہ جملہ بمنزلِ تعلیل کے لئے ہم نے بلاغت میں پڑھا پڑھایا ہے کہ کبھی کبھی اس میں موصول بیانِ علت کے لئے بھی آتا ہے اہلِ علم کے بہت سے اقوال ہیں کہ مصورین اشد الناسی عذابن ہوں گے اس سلسلے میں امام نووی رحمت اللہ علی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ محمول ہے ان لوگوں پر جو تصویر بناتے ہوں عبادت کے لئے جیسے بت بنانے والے تو یہ تو کافر ہیں اور کافر اشد الناسی عذابن ہوگا ایک قول امام نووی نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث شریف سے مراد ہے وہ لوگ جو اس معنی کا قصد کرتے ہوں جو حدیث میں ہے یعنی اللہ کی صفت خلق میں مشابہت کا ارادہ کر کے اگر تصویر بناتے ہیں اور اس کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں تو ایسا معنی اور اس کا قصد کرنا بھی تو انسان کو کافر بنا دیتا ہے لہذا اس کے لئے بھی سخت ترین عذاب ہوگا بلکہ اس کے کفر کی قباحت اور بڑھ جائے گی کہ وہ خدا پاک کی صفت خلق میں مشابہت اختیار کرنے کا قصد کرتا ہے اس لئے اس کے عذاب میں اور تشدید ہوگی لیکن اگر کوئی شخص تصویر بنانے میں ان تصویروں کی عبادت کا قصد نہیں کرتا اور نہ ہی مزاہات اور مشابہت کا تو وہ فاسق ہوگا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کہا جائے گا لیکن اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی علام قرطبی رحمت اللہ علی اپنی مفہم شرح مسلم میں لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا جتنا مصورین کو ہوگا لیکن اس کا معارضہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ ادخلو عال فرعون اشد العذاب نیز معارضہ ہوتا ہے اس حدیث سے جس میں آیا اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمه اسی طریقے سے معارضہ ہوگا اس حدیث سے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت امام ظلالت اور بھی بہت سی اس طرح کی حدیثیں ہیں جن میں آیا ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت فلان فلان تو پھر اس حدیث میں اس کو اشد الناس عذابا کہا گیا کیا مطلب اس کا تطبیق اور جمع ان سب روایتوں میں اس طرح ہوگی کہ وہ لوگ جن کی طرف اشد عذاب کی نسبت کی گئی اور اشد عذاب کا ان پر حکم لگایا گیا اس سے مراد ہر قسم کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان میں کے بعض وہ ہیں جو مشارکت کرتے ہیں اس معنی میں جس پر عذاب کی وعید آئی ہے مطلب سمجھو مدعینِ الوہیت میں اشد الناس عذابا علی فرعون اور مقتداء لوگوں میں اشد الناس عذابا وہ مقتداءِ ظلالت و بدعت اور مصورین میں اشد الناس عذابا وہ ہے جو زی روح کی تصویر بناتا ہو منطق کی زبان میں کہیں گے کہ کلی متوافعی مشکتک ہے یعنی الگ الگ جنس کے اعتبار سے اشدیتِ عذاب کا فیصلہ ہو رہا ہے اس کو ایک نظیر سے سمجھو قرآنِ کریم میں آیا وَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّمَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا یہاں سب سے بڑا ظالم مانع مساجد کو بتایا گیا کہیں آیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سب سے بڑا ظالم مفتریع علاللہی القضب کو بتایا گیا کہیں فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ تو یہاں سب سے بڑا ظالم کازب علاللہ کو بتایا گیا تو اب اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ مانعین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مانع عن المساجد ہو مفترین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مفتری علاللہ ہو اور کاذبین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کاذب علاللہ ہو تو یہاں پر بھی یہی مانع ہوگا کہ مزاہین میں سب سے اشد الناسی عذا بنو ہوگا جو یزاہون بخلق اللہ کرتا ہو علامت تبری بھی ایک بات کہتے ہیں کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کے معبود ہیں یعنی جو معبود غیر اللہ کے طور پر ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہیں ان کی تصویر بنانے والے مراد ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی معبودوں کی تصویر بناتا ہے جانتا بھی ہے قصد بھی اس کا ہے تو پھر یہ اس کی وجہ سے کافر ہوگا اور یہ بھی مدخل آل فرعون میں داخل ہوگا اور جو اس کا قصد نہ کرتا ہو تو وہ تصویر کی بنا پر صرف عاصی سمجھا جائے گا اس کے بعد کی روایت اسحاق ابن ابراہیم کی ہے قرآن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سترت بقرام فیہ تماثیل قرام کا ترجمہ اس سے پہلے آ چکا ہے طاقچہ فلما رآہو تلون وجہوہو جب آپ نے دیکھا تو مارے غزب کے آپ کے چہرے پر اس کے آثار رنگ بدلنے کی شکل میں نمائن ہونے لگے سمہتکہو بیدیہی وہ گھر آپ کا تھا تو آپ نے تصرف فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو پھار دالا وقالا انہ اشد الناس عذابا یوم القیامتی الذین یشبہون بخلق اللہ اوپر تھا یزاہون یہاں ہے یشبہون پھر اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے ذکر ما یکلف اصحاب السوری یوم القیامہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن کس بات کا مکلف کیا جائے گا محال شے کا مکلف کیا جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے اور اس محال کے کرنے پر دخول جنت کو موقوف کیا جائے گا اور محال نہیں کر سکیں گے تو دخول جنت بھی نہیں ہوگا نعوذ باللہ امر ابن علی کے حوالے سے روایت ہے نظر ابن انس کہتے ہیں کہ میں ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا تھا اتاہ رجل من اہل العراق عراق کا ایک شخص آیا فقالا اور اس نے کہا انی اصور ہاتھی التصاویر فما تقولو فیہا میں یہ تصویریں بناتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے اس میں فقالا تو عبداللہ ابن اباس نے فرمایا ادن ادن سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صور صورتا فی الدنیا حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ادن ادن فرمایا اس کو ادنو کا حکم دیا زجر کے لیے اور تقرار تاقید کے لیے ہے اور ادن کی ہاں ہائے سکتا ہے اور کیا فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو جاندار کی تصویر بناتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اس کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اس جاندار میں روح پھونکے جان ڈالے لیکن وہ نہیں ڈال سکے گا یہ تعلیق بالمحال کے قبیل کی بات ہے حتی یلی جل جملو فی سم مل خیات والی بات ہے اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ وعید مسلمان کے حق میں ہے اب قاتلِ عمد کی وعید اہلِ سنت والجماعت کے یہاں منقطع ہو جاتی ہے باوجود یہ کہ اس کے بارے میں خلود کا تذکرہ آیا ہے تو خلود کو مدتِ مدیدہ پر محمول کیا جاتا ہے یہ وعید تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اس لیے کہ اس کو تو ایسی چیز کا مکلف کیا جا رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے نفخِ روح کا تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا کہ اس کو محمول کیا جائے اس بات پر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک زمانے طویل تک اس کو عذاب دیا جائے پھر اس کو چھٹکارہ دیا جائے گا جواب یہ ہے کہ تعویلِ حدیث کرنا ہی پڑے گی کہ اس حدیث سے مراد زجرِ شدید ہے ہاں زجرِ شدید تغلیض پر اس کو محمول کیا جائے گا اور ایسی تغلیض اس لیے تاکہ اس کو روکنے میں یہ مؤثر ثابت ہو ورنہ اس حدیث کا ظاہر مراد نہیں لیا جائے گا لیکن یاد رکھو یہ اس شخص کے لیے ہے جو بھول سے کرتا ہو یا حرام سمجھ کے کر لیتا ہو اگر حلال سمجھ کے کرتا ہے تو تو پھر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قُلِّ فَيَوْمَ الْقِيَامَتِي یہ رد ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت دارِ تکلیف نہیں ہے جواب یہ دیا جائے گا کہ آخرت کے دارِ تکلیف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ثواب مرتب نہیں ہوگا اور نہ ہی عقاب مرتب ہوگا دیکھو آخرت میں اعمال تو ہوں گے مثلاً وہاں کوئی قرآن شریف پڑھتا ہوگا کوئی درسِ تفسیر دیتا ہوا بعضوں کو خواب میں نظر آیا کوئی درسِ حدیث دیتا ہوا مراقبے میں نظر آیا کوئی وضو کرتا ہوا نظر آیا کوئی قبر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا تو یاد رکھو آخرت میں اعمال تو از قبیلِ راحت از قبیلِ شوق ہوں گے اور اسی طریقے سے خودکشی کا عمل بھی آخرت میں جو خودکشی کر کے مرا ہوگا وہ کرے گا زہر پینا بھی آخرت میں ثابت کیا گیا ہے لیکن وہ اعمالِ محضا ہیں وہ ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جو از قبیلِ تکلیف ہوں اور جن پر ثواب و عقاب کا ترتب ہو تو اس قسم کی تکلیف یہ ممتنع نہیں ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا من قتل نفسہ بحدیدت فحدیدتہ فی یدیہ یجعو بها نفسہ یوم القیامہ تو التکلیف بالعمل فی الدنیا حسن ہے برخلاف اس تکلیف کے جو عذاب ہے تو آخرت میں اعمال کا تحقق تو ہوگا لیکن ان اعمال پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ان اعمال پر کوئی گرفت ہوگی اس لیے کہ آخرت دار الاعمال نہیں ہیں تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آخرت دار التکلیف نہیں ہے ان کی مراد یہی ہے کہ وہ ایسی دار التکلیف نہیں ہے جس پر ثواب و عقاب مرتب ہو اس دقیقِ علمیہ کو سمجھ لیا جائے پھر قطعبہ کے حوالے سے ایک روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صور رسولتا عزب حتی ينفخ فيها الروح و ليس بنافق فيها اور اس کے بعد روایت امر بن علی کے حوالے سے ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صور رسولتا کلی فیوم القیامت ان ینفخ فيها الروح و ليس بنافق پھر قطعبہ کے حوالے سے ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا اصحاب ہاتھی السوری الذین یسنعونها یعذبون یوم القیامت ویقالوا لہم احیو ما خلقتم اور ایسا کرنی سکیں گے پھر قطیبہ کی حوالے سے روایت ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا اصحاب ہاتھی السوری یعذبون یوم القیامت ویقالوا لہم احیو ما خلقتم پھر قطیبہ کی حوالے سے روایت ہے انعائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت انہا اشد الناس عذابا یوم القیامتی الذین یظاہیون اللہ فی خلقہی پھر اسی کو دوسرے انداز میں ایک الگ ترجمت الباب آیا ذکر اشد الناس عذابا احمد بن حرب کی روایت ہے عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد الناس عذابا یوم القیامتی المصورون وقال احمد المصورین پھر حناد بن السری کی روایت ہے کہ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال استعذن جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حضرت جبریل نے اجازت طلبی فرمائی حضور نے اجازت دہی فرمائی فرمایا تشریف لائیے فقال کیف ادخل جبریل نے فرمایا میں کیسے آؤں وفی بیت کا سطر فیہ تصاویر تمہارے گھر میں تو ایک پردہ ہے اور اس میں تصویریں بنی ہوئیں فا اما ان تقطع رؤوسها او تجعل بساطن یوتعو یا تو ان تصویروں کے سر کاٹ دو یا تو ان کو بستر بنا دو جن کو رونڈا جائے فَإِنَّا مَأْشَرَ الْمَلَائِكَتِي لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ ہم ملائکہ کی جماعت ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں تصویریں ہوں اس سے بھی اس کی سخت وعید کا پتا چلتا ہے ایسی تصویریں ہوں جو اپنی حیعت پر باقی ہوں تغییر کر دی گئی ہو کیسی تغییر اِمَّا أَن تُقْتَعَ رُؤُسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطن تو پھر اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے پھر اب ترجمت الباب بدل رہا ہے تصویر کے معاملے سے ہٹ کر اللحوف بستر بستروں کے احکام لحاف کے احکام لحاف کی جمع لحف جیسے کتاب کی جمع کتب حسن ابن قزعہ کی روایت ہے عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلی فی لحوفنا قال سفیان فی ملاحفینا لفظ کا اختلاف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لحافوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیوں اس اندیشے سے کہ شاید اس پر ہمارے میں سے کسی کے حیث کا خون لگ گیا ہو اور سفیان نے ملاحفینا کہا ملحفتن کی جمع ملاحف کوئی سوال یہ کرے کہ یہ حدیث معارض ہے اس حدیث کے جو ابو دعود میں آئی ہے کہ ام حبیبہ سے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہم نے پوچھا تھا کہ کیا حضور ان کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے جن میں مجامعت ہوتی ہو تو ام حبیبہ نے جواب دیا تھا کہ نعم اذا لم یرفیہ ازن جی ہاں بشرتے کہ اس میں منی کے آثار نہ ہو تو اس سے تو پتا چلتا ہے کہ حضور ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے اور ادھر آیا ہمارے لحاف میں نماز نہیں پڑھتے تھے جواب خود حدیث میں ہے کہ اذا لم یرفیہ ازن اور لحاف میں وجود منی کا مظن غالبہ ہوتا ہے یا وجود حیض کا مظن غالبہ ہوتا ہے اس لیے احتراز فرماتے تھے یا یہ کہلیجئے کہ ترجمت الباپ کے زمن کی روایت کو استحباب پر محمول کرو اور ام حبیبہ کی روایت کو بیان جواز پر محمول کر لو تو اس اعتبار سے اب دونوں میں تطبیق و توفیق ہو جائے گی اس اعتبار سے اب اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر ترجمت الباب ہے صفت نعلی رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام حضور کے جوتے کیسے ہوتے تھے محمد ابن معمر کے حوالے سے حضرت انس کی روایت ہے ان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لہا قبالانی حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کے چپل آپ کے نعل ان میں دو تسمیں اور دو پٹیاں ہوتی تھی تاکہ ایک ٹوٹ جائے تو دوسری سے کام چلایا جائے اس لیے حافظ عراقی نے الفیت السیرہ میں حضور کے چپل کی صفت اشعار میں بیان فرمائی ہے سن لیجئے وَنَّعْلُهُ الْكَرِيمَةُ الْمَسُونَةُ تُوبَا لِمَنْ مَسَّ بِهَا جَبِينَةَ لَهَا قِبَالَانِ بِسَيْرٍ وَهُمَا سِبْتِيَّتَانِ سَبَتُوا شَعْرَهُمَا وَطُولُهَا شِبْرٌ وَإِصْبَعَانِ وَعَرْضُهَا مِمَّا يَلِلْكَعْبَانِ جی ہاں یہ آخری شعر خاص وَطُولُهَا شِبْرٌ وَإِصْبَعَانِ وَعَرْضُهَا مِمَّا يَلِلْكَعْبَانِ پھر آگے کہتے ہیں سَبْعُ أَصَابِعَ وَبَطْنُ الْقَدَمِ خَمْسٌ وَفَوْقَذَا بِسِتٍ فَعْلَمِ وَرَأْسُهَا مُحَدَّدٌ وَعَرْضُمَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ اِصْبَعَانِ اِزْبِطْهُمَا وَهَذِهِ تَمْثَالُ تِلْكَ النَّعْلِ وَدَوْرُهَا أَكْرِمْ بِهَا مِنْ نَعْلِ اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے اس سے پہلے روایت ایک رہ گئی عمر بن علی کی کہ عن عمر بن عوس قال کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان پھر ترجمت الباب ہے ذکر النحی عن المشی فی نعل واخدت ایک چپل میں چلنے کی ممانعت کا بیان یہ بےوقوفی بھی ہے ہماقت ہے اور اس میں تکلیف اور پیروں میں کچھ لگ جانے بلکہ بتکلف چلنے کے لازم آنے اور گر جانے کا اندیشہ رہتا ہے اس لیے ایک چپل پہن کر چلنے کی ممانعت آئی ہے اسحاق ابن عبراہیم کے حوالے سے جب تم میں سے کسی کے چپل کا تسمع یا اس کی پٹی ٹوٹ جائے تو ایک چپل پہن کر نہ چلے جب تک کہ اس کو درست نہ کروالے یعنی اچھی طرح اس کو درست کروالے دونوں چپل پہن کر چلے اصل میں بات یہ ہے کہ چپل پہنے ہی جاتے ہیں پیروں کو زمین پر پائے جانے والے کانٹے پتھر تکلیف دہچیز سے بچانے کے لیے اب جب ایک چپل ٹوٹ جائے گا تو چلنے والا محتاج بنے گا اس ٹوٹے ہوئے چپل کے پیر کو بچانے کے لیے جتنا اس کو دوسرے کی توقع اور احتیاط نہیں کرنا پڑے گا تو اب وہ معتاد اور عمومی چال سے ہٹ جائے گا ایک چپل ٹوٹا ہے تو اب جو چپل ٹوٹا ہے اس ٹوٹے ہوئے چپل کے پیر کو بچانے کے لیے وہ ذرا ٹھیک ٹھاک نہیں چل پائے گا ایک پیر میں چپل ہے دوسرے میں نہیں ہے تو اب وہ جس پیر میں نہیں ہے یا ٹوٹ گیا ہے اس پیر کو بچانا چاہے گا تو اس کی چال میں فرق پڑ جائے گا اب جب چال میں فرق پڑے گا تکلف ہوگا تو ٹھوکر لگ جانے کا بھی اندیشہ ہے تو ایک وجہ اور ایک حکمت تو یہ ہے دوسری ایک حکمت یہ ہے کہ اس طرح چلے گا تو تعدیل بین الجوارخ نہیں ہوگی یعنی اعتدال والا مشع اعتدال والی چال نہیں ہوگی تو اس سے اس کو بے وقوف مختلف الرائی یا ضعیف الرائی سمجھا جائے گا اور ابن العربی فرماتے ہیں کہ اس طرح چلنے کی ممانعت اس لیے بھی آئی کہ اس طرح چلنا یہ مشیت الشیطان ہے شیطان اس طرح چلتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خروج ان الاعتدال ہے اور علامہ بیحقی نے اور ایک زوردار وجہ بیان کی کہ یہ کراہت اس لیے ہے کہ اس میں شہرت ہوتی ہے کہ دیکھو ایک صاحب تو ایک پیر میں چپل ہے دوسرے میں نہیں ہے تو اب لوگ اس کی طرف امتداد ابسار کریں گے اس لیے منع فرمایا گیا پھر روایت ہے عساق ابن ابراہیم کے حوالے سے آن ابی رزین قال رأیتو ابا حریرت یدریبو بیدیہی علا جبہتیہی حضرت ابو حریرہ اپنے ہاتھ اپنے پیشانی پر مارتے تھے یقولو یا اہل العراق اے عراقیو تضعمون انی اکزبو علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجباً اور استغراماً ایسا کرتے تھے استغراماً اس لیے کہ اہل عراق حضرت ابو حریرہ پر اتہام کرتے تھے اصل میں حضرت عائشہ کا انکار سنا تھا حضرت ابو حریرہ نے اس لیے کہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ لَأُخِیفَنَّ أَبَا حُرَيْرَةَ فَيَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَتٍ تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اشہدو لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جب تک درست نہ کرے تب تک ایک ہی چپل میں نہ چلے اللہ تعالی ہمیں اعتدال مشیع اعتدال احوال اعتدال اطوار اعتدال اقوال اور اعتدال افعال اور اعتدال گفتار ساری چیزوں میں صفت اعتدال نصیب فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْنَ